ہائی ایبیون بہت بہت سلام آپ کو میں ہوں تسکین خان اور بڑی دل گرفتگی کے ساتھ ایک نیوز آپ کے ساتھ شکر کرنا اس ہے پرسنلی نیوز لیکن کمیونٹی جو ہے پاکسین مسیح کمیونٹی اس کے بہت سے لوگ نا صرف پاکسین میں تو رہتے ہی ہیں لیکن جو ڈائس پورا ہے انگلینڈ امریکہ آسٹریلیا یورپ اور ایفریقہ بہت سے ایسے ممالک ہیں میڈل ایس جہاں پہ پاکسین مسیحی رہتے ہیں اور لاہور جو ہے وہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے اس میں بہت بڑی عبادی ہے مسیحوں کی اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پلیسز لائک بھار کلونی یا یوہناباد وہاں پہ مسیحوں کے ادھارے ہیں وہاں پہ وہاں سے فارغل تحصیل جو مسیح طلبہ یا طالبات ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں چلے گئے کوئی میڈیکل کی لائن میں ہیں کچھ بینکنگ میں ہیں کچھ لوگ میڈیا میں ہیں کچھ لوگ مختلف حالے سے خدمات انجام دے رہے ہیں کچھ لوگ میرے جیسے بھی بلکل ناقص قسم کے لوگ بھی ہیں جو وہاں سے فارغل تحصیل ہیں تو میں پڑا ہوں لاہور میں سن فرانسس فرانسکان ہائی سکول سے بہار قانونی سے ٹھیک ہے تو وہاں پہ وہ ایک مشنری ادارہ تھا اور وہاں پہ ہماری تعلیم ہوئی اور سکولنگ مہین پہ ہوئی بعد میں پھر میں فارمنٹ کالج میں چلے گئے افسی کالج میں اور یہ تھا کہ جب میں لاہور میں تھا تو سر شباز اختر صاحب بڑی باغو بہار شخصی ہے وہ آج کل ابھی بھی کرنٹلی وہ سٹنگ پرنسپل تھے لیکن جب میں پڑا کرتا تھا تو نوے کی دہائی میں تو اس وقت وہ ہمارے میری کلاس میں اردو کے ٹیچر تھے اور میری پوری فیملی میں میرے بہن بھائیوں نے سب نے ان سے کسے نے کسی دور میں پڑا ہے میرے بھائی نے میری بہنوں نے تو اب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک صدمہ ہے بہت بہت صدمہ ہے تو میری سر شباز اختر صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس سے پہلے بھی وہ یہاں پہ انگلنڈ میں فون پہ رابطے پہ رہتے تھے ان کی میرے بہنی سے شفقت تھی کہ وہ اخصر فرمایا کرتے تھے کوئی بھی خاص بات دل کی بات بھی کبھی شیئر کر لیا کرتے تھے اور وہ پریٹی مچ انٹو کے جو اولڈ سٹوڈنٹس ہیں سن فرانسکسن ہائی سکول کے ان کو کوئی یونین بنانی چاہیے اولڈ سٹوڈنٹ یونین اور جس پہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے سٹوڈنٹس کون کون ہیں جو فارول تحصیل ہیں دنیا کے کون کون سے محالک میں ہیں سکول کے لئے کچھ کر سکیں جو آنے والے نسل ہیں بچے ہیں مسیحی بچے ہیں ان کے لئے کچھ کر سکیں تو یہ ان کا ویجن تھا پھر دوزار انیس میں بہت سالوں کے بعد تک کوئی دو دہائیوں کے بعد میری سرشباہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو مجھے انہوں نے سکول کا ٹور بھی کروایا بڑی ذب بکشی ان کی مہربانی اور مجھے انہوں نے دعوت بھی دی سکول کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے چرچ میں جو لوکل سینٹ فاسس چرچ ہے لاہور میں بھار کننے میں اور بعد میں پھر انہوں نے مجھے بڑی شفقت سے چاہے بھی پلائی آفیس میں ہم نے بیٹھ کے باتیں کی بہت یادیں تازہ کی اور میں نے بہت سو اموشنل اور کیونکہ میرا و میرے بھائی کا جو نام ہے وہ آنر بورڈ پر تھے آنگ آر لکھا ہوا ہے تو اپنے زمانے میں ہم دونوں نے ٹاپ کیا تھا جب ہم میٹرک میں تھے لیکن یہ تھا کہ شباز صاحب نے دو تین باتیں مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے کبھی نہیں بھولیں گے جب میں اپنے پیپر دینے کے لئے جا رہا تھا فائنل میٹرک کے تو انہوں نے مجھے بلایا انہوں نے کہا کہ یہ میری ایک روایت ہے کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ جو بچہ ٹاپ کرے گا میں اس کو بلاتا ہوں اس کو بول دیتا ہوں کہ تم ٹاپ کرو گے اور یہ بات میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں دل کی بات کہ انہوں نے یہ اس وقت جو فائنل انتہانت ہوتے تھے وہ مارچ میں ہوتے تھے تو انہوں نے مجھے بلایا شاید دنبری یا فروری میں بلایا ہوگا کیونکہ سکول ہم چھوڑنے والے تھے کیونکہ اس کے بعد فائنل اگزام ہونے تھے انہوں نے مجھے بلایا کہ کہا کہ بڑی شفقت کے ساتھ کہ مجھے لگتا ہے کہ تم ٹاپ کرو گے اور میرا انتاظہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے یہ انہوں نے فرمایا اور آئی وز امیزڈ کہ پھر میں نے واقعی ٹاپ کر دیا انہوں نے کہا کہ میں ماضی میں بھی کچھ بچوں کو کہا چکا ہوں اور پھر شاید بعد میں بھی انہوں نے یہ روایت جانی رکھی ہوگی تو ایک بات یہ مجھے نہیں بھول دیا ان کی اور سیکنڈلی نائنس یا ٹینس کی بات ہے کہ جب ایک ایسے لکھنے کو کہا جاتا ہے اردو یا انگلیش میں کہ جو بڑا قویشن ہوتا ہے لوگ بچے جو ہیں وہ آخر پر اس کا جواب دیتے ہیں کہ بڑا ایسے لکھیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر تو میں نے ایک ایسے لکھا تو پوری کلاس میں سے انہوں نے میرے پیپر کو پوری کلاس کے اندر انہوں نے کہا کہ سب بچے باری باری دیکھیں میں بھی اس وقت سوچ جاتا تھا کہ میرے جو بات ہوتا ہے بچے ڈر بھی جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ گلتی ہوگی ہے یا کچھ اچھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اس کا تسکیم کا صرف وہ دیکھیں کہ جو اس نے مضمون لکھا ہوا ہے ایسے لکھا ہوا ہے تو وہ بیالوجی کے اوپر تھا حالانکہ ڈرائی سا سبجیکٹ تھا ایسے لکھنے کے لیے وہ حالانکہ میسکول یا اس طرح کی مائی ویلیج یا مائی سٹی اس طرح کے ہوتے ہیں عموماً ایسے لکھنے کے لیے لیکن وہ بیالوجی کے اوپر بیالوجی کیا پڑھ رہے ہیں کیا ہوتی تو ان کو میرا مضمون اتنا اچھا لگا انہوں نے پوری کلاس کو دکھایا اور بچوں نے دیکھا بھی ہوگا لیکن وہ میرے لیے بڑا ترننگ پوائنٹ تھا میرا دل بڑا ہو گیا خوش ہو گیا تو آپ بلیو کریں کہ I was so happy اور اس کے بعد پھر ایک آتے دن کے بعد پھر ایک مضمون لکھنے کو بولا تو میں اپنے آپ کو پروفیشنل کی طرح وہ لکھنا شروع کر دیا اس وقت اسکول کے اندر ہی کہ مضمون لکھ کے میں نے کار دیا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں لکھا کمپلیٹ نہیں کیا تو میں نے ایسے شو کیا کہ نہیں یہ I am not happy تو انہوں نے مجھے کہا انہوں نے مجھے سرزنش بھی کی گسے بھی کہ نہیں تم اپنے آپ کو کیا سمانا شروع ہو گیا تو برحال پھر میں نے لکھنے کی کوشش کی لیکن وہ میرے لئے ترننگ پوائنٹ تھا اگر آج میں ایک ناکست سا صحافت کا طالب علم ہو تو اس میں ان کا بھی بہت بڑا کانٹریبیشن ہے شباہ صاحب کا باغ و بہار شخصیت اور ایک old school جو ہوتا ہے کہ teacher کو کیا ہونا چاہیے وہ واقعی ویسے لگتے تھے آج کل کے teachers کا نہیں مجھے پتا کیونکہ میں ظاہر study کے ہوئی لمبا time ہو گیا لیکن وہ جو ایک teacher کو ہونا چاہیے تھا ویسے لگتے تھے school کے زمانے میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ان کے school میں ہی ہماری ایک اور بڑی موزز teacher ہوتی تھی افض صاحبہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ میں شادی بھی ہوگی پھر ایک ان کا بیٹا بھی ان دنوں میں پیدا ہوا اور میں ان کو سرشباہ صاحب کو وٹس ایپ کرتا تھا اپنے یہ شوز باؤ ٹی وی کے یا دیگر انفرمیشن تو ان کا بیٹا جو ہے ان کا فرزان وہ غالباً رسیب کرتے ہیں یا کرتے ہوں گے تو انٹریکٹری میں ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھا تو ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ سرشباہ صاحب سے بھی بہت باتیں ہوتی تھی سو ایم ریلی میسنگ ہم کہ اتنے اچھے ٹیچر میرے تو اردو کے ٹیچر تھے اور بھڑی ڈسپلن والے اور ایک روبدار شخصیت لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مشفق نظر آتے تھے شفقت بھڑی نظر آتے تھے اور سختی بھی کر دیتے تھے جو ہونی چاہیے مناسب قسم کے سختی اور اور اپنا ایک سٹائل تھا اور ایک ڈسپلن تھا انہوں نے لاؤ بھی سٹڈی کیا لاؤ کو پریکٹس بھی کیا یعنی کہ ایک استاد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بات میں انہوں نے کیا تھا اور بہت سے لوگوں کے ساتھ وہ ویل فیلک چاہتے تھے سن فرانسکن سکول کی کمیونٹی کی اور بہت سے کاموں میں وہ ہمیشہ برچہ کیسا لیتے تھے یہ وہ ویری گوڈ سپیکر اور اور ویری گوڈ ٹیچر تو ایک بات مجھے یاد آتی ہے جب میں سکول میں ہوتا تھا کہ کسی نے کہا کسی ٹیچر نہیں کہا تھا کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ آپ تین لوگوں کو دردہ دے سکتے ہیں ایک تو وہ جو آپ کے ریل پیرنٹس ہیں جو آپ کے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ایک وہ جو آپ کے وائف یا اگر کوئی لڑکی ہے تو اس کے جو ہزمن ہیں ان کے جو پیرنٹس ہوں گے یعنی کہ آپ کے سسرال کے سسر صاحبہ سسر صاحب یا ساس صاحبہ یہ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ استاد جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کا باپ یا ماں ہوتا ہے جو آپ کے استاد یا استانی ہوتی ہیں تو یہ بات ہمیشہ میری مائم میں لے گی کیونکہ جو ٹیچر ہیں وہ واقعی بچے کی لائف کو شیپ اپ کر دیتے ہیں تو سرشباز صاحب تینکیو سو مچ آپ نے ہماری زندگی کے اندر کل آپ نے نیوز شیئر کی اور بہت سے دوستوں نے فیس بک کے ذریعے بھی کشان بھائی نے بھی کی اور بہت سے دوستوں نے کشان صادق صاحب نے اور پاسٹر ندیم سلیم صاحب جو آزک ٹی وی کے ساتھ جڑے ہیں میرے کلاس فائلو ہیں انہوں نے بھی شیئر کی تو دل دکھا ایک اہد ساس شخصیت جو ہے وہ جدا ہوگی لیکن یہ ہے کہ ایسی جب شخصیت جاتی ہے تو ان کی جو لیگسی ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے ان سے جو ہم نے ایسی سٹوڈنٹ سیکھا اس پر تھوڑا سا بھی عمل کر لیں تو بہت ہے لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عمل کریں اور تینکیو سو مچ سر ہم آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے آپ ہمارے ٹاپ ٹیچر رہے ہیں اور بہت سے سینکڑو ہزاروں بچوں کے آپ فیورٹ رہے ہیں اور رہیں گے اور کبھی نہیں ہم آپ کو بھولیں گے اور اس وقت آپ کی فیملی کے لیے میسیس عفت صاحبہ کے لیے اور آپ کے بیٹے کے لیے جتنے بھی آپ کے عزیز ہیں فیملی ہے ان کے لیے ہم دعا کو ہیں دل سے کہ خداون ان کو صبر دیں بہت بڑا خلاہ ہے کمیلیٹی کے لیے اور تمام ان کے جو چانے والے سے ساتھ شباہ صاحب کے ان کے سٹوڈنٹس خداون ان کو بھی صبر دیں اور یہ جو خلاہ ہے پورتہ نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ ہم ان کو اس طرح ٹریبیوٹ پیش کر سکتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے سکھایا آگے ہم ڈیلیور کرتے جائیں تو خداون ان کے خاندن کو تسلیل دے اور ان کی خدمت کو جو انہوں نے اتنے بچوں کو تعلیم کے ذیبت سے راستہ کیا وہ ان کو ان کی خدمت کو خداون قبول کریں اور ان کو اپنے چھرنوں میں جگہ دیں اور ایسا ہی ہو خدا کرے آمین تھانکس فور ووچنگ اور اس پرگام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں واؤ ٹی وی کے ذریعے تاکہ جو ہم سرشباہ صاحب کو زندہ کر رہے ہیں ابھی بھی ہماری دلوں میں زندہ ہے ان کی جو آواز ہے جو ٹربیوٹ کی صورت میں وہ زیادہ سے زیادہ ان کے چانے والا تک پہنچ سکے گوڑ بلسیم